الفاتحہ الفاتحہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ العالمين إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيكِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ وسلِّم وَبَارِكَ عَلَى صِقِدْنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ صِقِدْنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرَضَى بِأَن تُصَلِّ عَلَيْهِ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ تاجدارِ کائنات شاہِ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وَالِهِ وَسَلَّمُ کا ارشادِ پاک ہے قیامت کی ان دشوار گزار گھانٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑا ہوگا تو درود ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں قیامت کی دشوار گزار گھانٹیوں سے جلدی نجات دلائے گا تو جو بھی یہ تمنا رکھتا ہے اور یقیناً ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ مجھے قیامت کی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسَلَّمُ نے ہمیں یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ وہاں سے جلدی نجات میں اثر آئے گی اگر دنیا میں مجھ پر درود کی کسرت کرو گے اس لیے اپنی زندگی کو درود سے سجاؤ رب کریم ہم سب کو درود کی قدر کرنے اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود کسرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اب ایک مرتبہ بلند دعویٰ سے درود پاک پڑھئے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَبَارِقْ عَلَى سِقِدْنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ سِقِدْنَا مُحَمَّدِ قائد جلسہ خلیفہ شیخ الاسلام مولانا نمران اشرفی صحاب اور نازم جلسہ حافظ قاری محبوب رضوی صحاب اور دگر علماء اکرام حاضرین ناظرین سامعین السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس جلسے کو نسبت ہے عطا رسول ہندل ولی خواجہ خاجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمری علی رحمت ورزوان سے ہم لوگ ان کی یاد منانے کے لئے یہاں پر جمع ہے مسلمانوں کے لئے وہ دن جس کو ہم چھٹی شریف کہتے ہیں اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا عرص منایا جاتا ہے بڑی تعداد آپ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے جو نہیں جا پاتے وہ اپنے اپنے علاقوں میں مساجد میں خانقاہوں میں جہاں جس کو موقع ملتا ہے اور اپنی اپنی استطاعات کے مطابق وہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں اسی کے ایک شکل اور ایک صورت یہ بھی ہے جو اس وقت آپ کو ہم کو نظر آ رہی ہے یہ سرکار خواجہ اجمیر کے دربار میں ہماری جالب سے خراج عقیدت ہے رب کریم کے بارگاہ میں دعا کرتا ہو کہ رب کریم اس میں جس نے بھی دامے درہمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور یہ سبب بنے خواجہ اجمیر غریب نواز کی نگاہ کرم کا سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کافی کچھ تو مسلمانوں نے سن رکھا ہے ان کے واقعات ان کے قرامات اور پھر میں آ کر کے وہی دہرہ دوں تو بس ہوگا اتنا کہ یاد تازہ ہو جائے گی جس نے نہیں سنا ہے یا سن کر بھول گیا ہے اسے یاد آ جائے گا اور اگر اسی طرح جس طرح سے یہ سنسلہ چلا آ رہا ہے آج تک کہ جس بزرگ کا عرص آتا ہے ان کے عرص کے موقع پر ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جلزہ ختم ہوتا ہے سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں ہمارے یہاں یہ دعویٰ ہے کہ ہم سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں اگر میں آپ سے یہ سوال کرو کہ ذرا بتائیے عرص کے موقع پر جن جن بزرگوں کے آستانے پر آپ اور ہم سب حاضری دیتے ہیں کیوں تو آپ کا یقینا جواب یہ ہوگا کہ فیض پانے کے لئے برکت کے لئے ان کی نظر کے لئے اور اس لئے تاکہ ان کے دربار میں حاضر ہو تو وہ ہم سے خوش ہو جائے وہ ہم سے راضی ہو جائے یا پھر کسی کا مقصد یہ ہوگا کہ اس لئے تاکہ ان کے دربار میں حاضر ہونے کے سبب سے ہم اسے درخواست کرے دعا کی اور وہ ہمارے حق میں دعا فرمائے ہماری دعاوں میں اثر نہیں ہے ان کی دعاوں میں یقیناً اثر ہے ان کی دعا رد نہیں ہوتی وہ اللہ کے دوست ہے اللہ اپنے دوستوں کی بات ٹالتا نہیں ہے ہر صورت قبول فرما لیتا ہے اس لئے یہ تمنا لے کر کے حاضرین جاتی ہے اور اپنے مناجات اپنی دعائیں ان کی دربار میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار ہمارے حق میں دعا فرما دے جتنا میں نے بتایا یہی ہے یا کچھ اور ہے ذرا مجھے آپ جواب دیتے چلیے یہی ہے پکا اس کے سوا اور کچھ مقصد نہیں تو جو تمنا آپ نے رکھی وہ اس لئے آپ نے یہ تمنا رکھی کہ آج تک کہ ہم کو اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ پورا کے پورا قصور آپ کا نہیں ہے یہ بتانے والوں کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات سے ہم کو آگاہ کرتے کہ ہمیں ان کے دربار میں کیوں جانا چاہیئے تھا یہ بات ہمیں بتاتا کوئی تو شاید ہم اس انداز پر چلتے یقینا میرا انداز آپ کو سب سے الگ لگے گا وہ اس وجہ سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اب تک کہ جو ہم نے کیا ہے وہ زد میں کیا ہے زد میں کیا ہے جو کچھ ہم کرتے تھے وہ زد میں کرتے تھے اب ہوش میں کرنے کی ضرورت ہے میں بتاؤں گا آپ کو اور جیسا کہ آپ نے ابھی حفیظ صاحب سے سنا کہ میری کوشش یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ یا حضور غوث پاک ہو یا مخدوم پاک ہو یا اور دکر بزرگان دین جو بھی ہو جو سب کا مقصد تھا وہی میرا مشن اور میرا مقصد ہے ان سے ہٹ کر کے میں کوئی بات نہیں کروں گا جو پردہ انہوں نے اٹھایا تھا اپنے موریدین کی جماعت میں جو سچائی انہوں نے اپنے موریدین کو بتائی تھی جس بات سے انہوں نے اپنے موریدین کو آگاہ کیا تھا اور سچائی بتا بتا کر کے اپنے موریدین کو جس طرح تیار کیا تھا اس سچائی سے آج پردہ اٹھانا ضروری ہے ورنہ آپ دیکھئے صرف ہماری دعاوں کے لیے میں آپ کو سمجھاتنے کی کوشش کرتا ہوں کسی بھی بزرگ کے آستانے پر جب کوئی جاتا ہے تو ایک عرضو ہوتی ہے کہ میرا کام پھس گیا ہے لہٰذا چلو دربار میں چلتے ہیں معروضہ پیش کرتے ہیں عرضی ڈالتے ہیں سرکار کرم فرما دے اب چاہے قمریل درویش سرکار ہو چاہے خوجہ حسام الدین جنجانی سرکار ہو چاہے کوئی اور بزرگان دین علاقوں میں علاق شہروں میں علاق بزرگان دین آرام فرما ہے ٹھیک ہے دو بات سمجھتے چلیں ایک ہم کیوں جاتے ہیں اور دوسری بات وہ کیوں آتے ہیں ایک ہم کیوں جاتے ہیں اور دوسری بات ان کی طرف توجہ رکھے کہ وہ ہمارے درمیان کیوں آتے ہیں غریب نواز ہندوستان آئے صرف اس لیے کہ ہم ان کے دربار میں جائے اور کہے سرکار ہماری دنیا بنا دو مخدوم پاک ہندوستان آئے یہ سب بہار سے آئے یہاں پونہ میں بھی جتنے بزرگان دین آرام فرما ہے تقریباً سب بہار سے آئے ہیں کوئی عراق سے آیا کوئی ایران سے آیا سب بہار سے آئے ہوئے ہیں زنجان سے آئے ہیں سب الگ اسی علاقے سے یہ سب کیوں آئے ایک طرف یہ توجہ رکھنی ہے اور ہم کیوں گئے یہ بھی توجہ رکھنی ہے دو بات آپ ذہن میں رکھیں میری ساری گفتگوں ہیں مکمل گفتگوں میں اس پر توجہ رکھیں کیوں آئے تو کیا اس لیے کہ ہم مخدمہ پاک کے دربار میں جائے اور سرکار ہمارے گھر میں اثرات ہیں ہمیں نجات دلا دو سابر پیہ کے دربار میں گئے سرکار اثرات میں ملوث ہیں شیطان خبیص جن جنات اس سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے اب سابر پیہ کے پاس جو جا رہا ہے وہ اسی کام سے کیا شخصیت ہے وہ اب ان کا تذکرہ اس وقت نہیں کرنا ہے ورنہ میں انوان سے ہٹ جاؤں گا یہ وہ ذات ہے جنہوں نے جنہوں نے پوری زندگی فنا اور بقا کو سمجھایا اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کا پریکٹیکل نمونہ پیش کیا اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی اور ہم کیا لینے جا رہے ہیں شیطان سے چھٹکارہ مقدوم پاک کے پاس کیوں جاتے ہیں مقدوم پاک وہ کہ وہ اپنے کسی نئے مرید کو جو ابھی ابھی ایمان لایا ہو اسے پان کھلاتے ہیں اور سب کچھ عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جا اب مقابلہ کر جادو کرسے جا جا کر کہ جادو کرسے مقابلہ کر کیوں مقابلہ کرنا ہے جادو کرسے کیا کر رہا ہے اب جادو کر یہ مقابلے کے لئے کیوں بھیجا دین کے خاطر بولیئے کس کے خاطر دین کے خاطر ذاتی مقابلہ نہیں تھا ذاتی لڑائی نہیں تھی اتنا نوازہ غریب نواز سرکار رحمت اللہ تعالی وہاں سے یہاں تک کیوں آئے اور ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں ہر وقت یہ سوال لے کے چلو آپ سے پوچھتا ہوں آپ سب جواب دیں گے اس کا اتائے رسول ہندل ولی ہندوستان تشریف کیوں لائے بولیئے دین کے خاطر ہم میں سے کوئی شخص ان کے دربار میں جاتر کی یرز کرتا ہے سرکار دین کی خدمت کی توفیق مل جائے دعا فرمائے سرکار دین کی خدمت کا جذبہ بیدار ہو جائے دعا کرے سرکار آپ کے دین کے اس مشن کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں کوئی سبیل پیدا ہو جائے دعا فرمائے آج تک یہ جتنی مرتبہ ہم نے حاضری دی ہے کبھی یہ دعا کی ہے ایسے کتنے لوگ ہوں گے ایک سچائی جس سے پردہ اٹھانا ضروری ہے وہ ایک یہ ہے وہ کیوں آئے اور ہم کیوں جاتے ہیں برکت فیض سب چاہیے ہم کو بغیر کچھ کیے ہم تھوڑی بھی محنت تو نہیں کریں گے کوئی کوشش نہیں کریں گے اور چاہتے کہ سرکار کے درمان میں جائے اور واپس آئے اور برکتیں سمیت کر لائیں اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ردی برابر اس میں شک نہیں ہے کہ اگر آپ بزرگوں کے درمان میں جائیں گے تو برکتیں آپ کے ساتھ ہوگی فیض آپ کو ملے گا اس میں کوئی شک نہیں مگر جو فیض آپ طلب کرتے ہیں وہی فیض ملے گا آپ اپنی طلب بدلے وہ فیض بھی مل جائے گا آپ اپنی طلب بدلے ہماری ساری جماعت اور تمام لوگ جو بزرگوں کو مانتے ہیں وہ ان کے دربار میں سنیس غرص سے جاتے ہیں کہ سرکار میری دنیا بنا دو کیا بنا دو دنیا بن جائے پروپرٹی بن جائے بینک بیلنس بڑھ جائے اولاد کا مستقبل سبرنے کے لیے رقم جمع ہو جائے ان کا مستقبل سبرے کیا مستقبل سمرے تو یہ بھی اچھی خاصی پروپرٹی بنا لے ان کا بھی معاشرے میں اچھا خاصہ سٹیٹس ہو جائے ان کا سٹینڈرڈ لیول جو ہے وہ ہائے ہو جائے یہی ہے نا بولیے نا کوئی ایک ایسا گیا کہ جو اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتا ہوں سرکار اتا ہے رسول جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو بنایا تھا ویسے ہماری اولاد کو بناو وہ کیا خزانے لائے تھے اپنے سینوں میں وہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ وراست جو آقا علیہ السلام نے تقسیم کی وہ وراست جو آقا علیہ السلام نے تقسیم کی اس وراست کو تمام اولیاء اکرام نے سمیٹا اور اس کے بعد اپنے اپنے مقامات پر پہنچ کر کے اسی وراست کو جو آقا علیہ السلام سے پائی تھی زمانے بھر میں باتا ہندوستان آئے غریب نواز اسی وراست کو تقسیم کرنے کے لیے یہ اولیاء اکرام جہاں جہاں گئے ہیں اسی وراست کو تقسیم کرنے کے لیے کونسی وراست تھی یہ اس کی تو خبر ہی ہم کو نہیں ہے کوئی ایک اس وراست کا تعلیم نہیں ہے سب کو چاہیے دنیا کی وراست مال دولت کی وراست وہ بھی ان کے دربار سے جنہوں نے اولیڈی تھی انیا کو ٹھکرایا ہوا ہے جو دنیا چھوڑ چکے ہیں میں اشارے میں بات کرتا چلو کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر ابھی آ جاؤ آپ نے اجمیر شریف میں ایک ٹوپی دیکھی ہوگی ایک علامت ہے مہا کی دیکھی آپ نے کلاوہ چار کیا بولتے ہیں کلاوہ چار ترکی چار کونے ہوتے اس کے دیکھئے آپ لوگوں نے بولیے نا ہاں وہ ٹوپی کیا ہے وہ غریب نواز نے پہنی تھی نہیں غریب نواز کو سرکار خوضہ عثمان حارونی نے پہنائی تھی اس کے بعد غریب نواز نے خوضہ پتن بختیار کاکی کو پہنائی ہم نے تو ٹوپی دیکھی پہن لی ہمارے لئے تو وہ اتنی ہی تھی ایک شکل ہے ڈیفرنٹ ٹائپ ہے اس لئے اس کو پہن لیا اچھی لگتی ہے پہن لیا وہ پہننا مطلب تھا ایک ذمہ داری جو خوضہ عثمان حارونی نے خوضہ غریب نواز کو عطا فرمائی تھی اس ٹوپی کا ٹوپی کی پہلی شرط اللہ اکبر سن لے پہلی شرط تھی ترک دنیا بولیے کیا چار کلاوہ ترکی ٹوپی ہے نا یہ اس کی پہلی شرط یہ اس کو پہنائی جاتی ہے جو یہ احد کرے کہ اس طرح سے میں زندگی گزاروں گا پہلی شرط ترکی دنیا اور آج ہم ساری جماعت ہماری جو ماننے والی ہے جو پہچاننے والی ہے جو عقیدت رکھتی ہے وہ ان کے درباروں میں جا کر کیسی دنیا کو مانگ رہی ہے کیا وہ دنیا دینے آئے تھے نہیں جو وہ دینے آئے تھے وہ مانگنے والے کہاں ہیں یہ حقیقت ہے اس سے پردہ اٹھانا ضروری ہے ہم فیض لینے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے آپ خوش کرنے کے بات آ جائے چلو اس پر چلتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس سے غریب نواز خوش ہوں گے آپ کی چادر کی ضرورت ہے بولی بولیے آپ کے پھولوں کی ضرورت ہے آپ کے اتر کی ضرورت ہے آپ ننگے پیر یہاں سے چل کر جاؤ اجمیر کوئی خوشی غریب نواز کو بولیے نا نہیں یہ آپ کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں آپ کے تصورات ہیں یہ آپ غریب نواز کے درباد میں دس مرتبہ حضری لگاؤ سو مرتبہ حضری لگاؤ اس سے آپ کا آنا جانا ہو جائے گا آپ کو برکت بھی ملے گی اس میں کوئی شک نہیں مگر غریب نواز کی رضا اور خوش نوطی نہیں مل سکتی یہ حقیقت ہے اس سے غریب نواز کی رضا اور خوش نوطی نہیں ملے گی تو ان کی رضا اور خوش نوطی کیلئے کیا کرنا ہے تو اپنی پسند سے نہیں ان کی پسند سے راضی کرو انہیں ان کی پسند سے راضی کرو اب آؤ ایک بڑی تعداد ہے اب میں مثال سمجھاتا ہوں آپ کو ایک بڑی تعداد ہے جو حاضری کو بڑی اہمیت دیتی ہے کوئی شک نہیں بزرگوں کے دربار کے حاضری بڑی سعادت کی چیز ہے بڑی سعادت کی چیز ہے بڑی سعادت کی چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر یاد رکھو اس سے بھی بڑی سعادت کیا ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہے ان کے دربار میں حاضری سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ جو لے کر آئے تھے اس مشن کو آگے بڑھانا جو لوگ اجمیر نہیں گئے جاننے کی تمنا رکھتے تھے کسی کسی سبب سے نہ جا سکے دلوں کا حال خدا بھی جانتا ہے غریب نواز بھی جانتے ترکتی ہم بھی حاضر ہو جائے نہیں جا سکے کوئی بات نہیں مگر جو لوگ یہاں رہ کر کے ان کے مشن کو بڑھانے کیلئے تغوطہ کرتے ہیں کوششے کرتے ہیں مسلسل محنت کرتے ہیں یہ سعادت یہ سعادت جن کو میسر آئی آپ یہ سمجھے کہ یقیناً غریب نواز آپ کے اس عمل سے ضرور راضی ہوں گے کیوں؟ پتا ہے کیوں؟ وہ اس لیے وہ اس لیے کہ سرکار عطا رسول کی بھی پسند تھی تمنا تھی مدینہ پاک میں ٹھیرنے کی کہاں ٹھیرنے کی؟ اب کس کی تمنا نہیں ہے ماہ ٹھیرنے کی جو جاتا ہے اس کا دل محال جاتا ہے تمنا ہوتی ہے ٹھیر جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب نواز سرکار کو بلاوہ بھیجا کسی خاتم کے ذریعے جو وہاں پر اس وقت مجاور تھا کہا جاؤ مہین الدین کو بلاو سرکار غریب نواز کے لئے اعلان کیا گیا مہین الدین اس میں کون ہے آ جائے تب تک کہ غریب نواز کو کوئی نہیں جانتا تھا تب تک کہ غریب نواز سرکار کو کوئی نہیں جانتا تھا تو مہین الدین کون ہے آ جائے تو جس جس کے نام مہین تھے وہ آ گئے جس جس کے نام مہین الدین تھے وہ آ جائے آ گئے اور دربار میں کھڑے ہو گئے اب کیسے پہچان ہو اس میں کون ہے اب کیسے پہچان ہو اس میں کون ہے پھر آقا علیہ السلام نے پکارا مہین الدین سنجری وہ آ جائے پھر سرکار مہین الدین غریب نواز حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام نے اپنے آقا علیہ السلام نے اپنے قبر انور سے آواز دے کے کہا مہین الدین تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے یہ پسند تھی نبی کی یہ انتخاب تا نبی کا پسند کیا تھی پسند یہ تھی کہ مہین الدین تمہیں یہاں نہیں رکنا تمہیں ہندوستان جانا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے غریب نواز کی پسند تھی مدینہ میں ٹھہرنے کی مگر اپنی پسند سے زیادہ نبی کی پسند کو فوقیت دی اور آقا علیہ السلام کے حکم پر کہاں جو آپ پہ حکم بجالاتا ہو فوراں نکل پڑے جب وہاں سے نکلے تو خیال آیا کہ ہندوستان کہاں ہے اس کا نقشہ بھی نہیں پتا مجھے کس رخ پر ہے کس جانب ہے وہ بھی نہیں معلوم تو سرکار غریب نواز نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں تو ہندوستان کا رخ بھی نہیں جانتا کس جانب ہے وہ تو آقا علیہ السلام نے عطائے رسول غریب نواز کو ہندوستان کا نقشہ پورا خواب میں دکھا دیا کہاں جانا ہے کہاں ٹھہرنا ہے وہ بھی بتا دیا وہاں سے پھر غریب نواز رحمت اللہ تعالی ہندوستان کے در تشریف اللہ اب بتائیے مجھے پسند کیا ہے غریب نواز کیا اب پسند بدل گئی وہ بھی وہاں ٹھہر سکتے تھے سب کچھ تو پا لیا تھا سب کچھ پا لیا تھا آقا علیہ السلام نے لقب سے بھی نواز آتا یہ بھی آپ سن چکے ہیں جب آپ کی پیرومرشید سرکار عثمان حارونی علیہ الرحمن نے آپ کو آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کیا اس سے پہلے مکہ معظمہ میں تواف کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی یا اللہ یہ میرا مرید ہے مجھے اس پر ناز ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تُو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے ہاتھ اٹھائی ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تو آواز آئی اے عثمان حارونی ہم نے تیرے معین کو قبول کر لیا ہے پھر اس کے بعد مدینہ پاک میں حاضر ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان میں خواجہ عثمان حارونی علیہ الرحمن نے غریب نواز سے کہا معین الدین سلام کرو بارگاہی رسالت میں سلام کرو ایک بات سننے والی ہے سرکار غریب نواز اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں مدینہ کے حاضری ہوئی ہے پیرو مرشد کے ساتھ بھی آ چکے ہیں اس سے پہلے بھی مگر یہ وقت تھا جب نواز آ جانا تھا اس وقت حاضر ہوئے تو اس وقت ہم اور آپ بھی جب جاتے ہیں بارگاہ رسول میں تو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے سلام کرو بولیے نا نہیں کوئی بھی جاتا تو سلام کرتا ہے تو یقیناً سرکار غریب نواز نے سلام تو پیش کیا ہوگا مگر آپ پیرو مرشد نے کہا پیرو مرشد نے کہا سرکار عثمان حارونی نے کہا معین الدین بارگاہ رسول میں سلام کرو اب جب بارگاہ رسول میں غریب نواز نے سلام پیش کیا تو وہاں سے جواب آیا پہلے سلام پیش کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب آیا وَعَلِكُمْ السَّلَامِ یا قُطْبُ الْمَشَائِخِ بَرْرُبَحْ سبحان اللہ اے قُطْبُ الْمَشَائِخِ تمام مشایخ کے قُطب اور تمام یہ قُطب بھی قُطبیت جو بھی ہے یہ زمین پر بھی ہے اور سمندر پر بھی ہے آپ سمندر کے بھی لئے قُطب ہے اور زمین والوں کے لئے بھی قُطب ہے یہ جواب آیا تو پہلے مرتبہ جب سرکار نے سلام کیا ہی ہوگا تو دوسری مرتبہ پیر و مرشد نے کیوں کہا وہ اس لیے کہ پیر ہوتا ہی ہے نبی سے رابطہ بنانے کے لئے تو سرکار عثمان حارونی نے جب کہا کہ سلام کرو تو اب پیر کا کام تا اپنے مرید کا رابطہ رب تو جو ہے آقا علیہ السلام سے جوڑ دے تو جب سلام کیا سرکار غریب نواز نے اب رابطہ جڑ گیا تو یہ آتا ہوئی اور اس کے بعد ہندوستان تشریف لائے تو تمنا کیا تھی سرکار آتا ہے رسول کی تمنا یہ تھی جو نبی کے تمنا تھی وہ درد وہ تڑک وہ تمنا کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے جو جانتے نہیں ہے دین کو اللہ رسول کے پیغام کو پہنچانا ہے جو جانتے نہیں ہے اللہ کی پہچان کرانی ہے رسول پاک کی معرفت کرانی ہے اور پوری زندگی اسی میشن میں لگا دی مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی بندوں کو بٹھ کے ہوعوں کو راہ راست دکھائی جائے سرات مستقیم پر چلایا جائے اللہ رسول کی پہچان کرائی جائے اللہ رسول کی معرفت کرائی جائے اور اللہ کی عبادت میں رسول کی غلامی میں لگایا جائے یہ مقصد تھا اس مشن سے آپ کام کرتے رہے پوری زندگی یہ ان کا کام تھا اور اب ہمارا کام یہ تھا کہ جو مشن وہ لے کر آئے ہیں اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں اس کو پہلے قبول کر لیں اور قبول کر کے اس کو آگے بڑھائیں بتائیے جو ایمان جو اسلام جو اللہ رسول کی پہچان غریب نواز سرکار ہندوستان لے کر آئے تھے کیا وہ وہی پہچان وہی ایمان وہی اسلام آج ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے تو جو نظر آ رہا ہے وہ رسمے ہیں جو نظر آ رہا ہے وہ رسمے ہیں اسلام کہا ہے آپ جا رہے ہیں عطا رسول کو خوش کرنے عطا رسول تو تب خوش ہوں گے نا جب آپ اس مشن کے سپاہی بنیں گے بے شک آپ اس مشن کے جب سپاہی بنیں گے اور ان کے اس مشن کو جو انہوں نے یہاں تک پہنچایا اس کو آگے تک پہنچائیں گے پھیلائیں گے اس کو اشاعت کریں گے تب غریب نواز خوش ہوں گے نا یہ ان کی پسند ہے بتاؤ اس مشن پہ کان کرنے والے ہماری جماعت میں کتنے لوگ اب ایک غلط فہمی کا اضالہ کر دو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی سن لیں یہ صرف احسان جو غریب نواز نے کیا نا ہم پر اس کا شکرانہ ہے بس کیا ہے شکرانہ اس پر بھی بات کروں گا اب سوچ کر دیکھئے ہم اس کے لئے بھی تیار نہیں یہ صرف شکرانہ تھا ہماری جماعت اس کے لئے بھی تیار نہیں ہے میں نے پہلے بار کہا خطاب سے پہلے کہ چھٹی کا دن اتنا بڑا دن ہے مسلمانوں کے لئے ہندوستانیوں کے لئے تو وہ عید کا دن ہے بولو ہے یا نہیں جس کے صدق ایمان ملا ہے وہ دن ایمان سے بڑا کوئی دن ہو سکتا ہے غریب نواز ہے تو ایمان ہے ہمارے پاس ہمارے دین کی پہچانتہ رسول ہے ہمارے اسلام کی پہچانتہ رسول ہے ہم کس کو جانتے ہم کس کو پہچانتے اللہ رسول کہا ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ تو پہچانتہ رسول نے کرائی اور ان کی پہچان کرانے کے بعد آج ہمارے پاس ایمان والاسلام ہے تو ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے وہ دن عید سے بڑا دن ہے ہمارے لئے بھی عید سے بڑا دن ہے وہ اتنا بڑا دن ہے کیسے مناتے ہم اس کو کیسے مناتے ہم اس کو اس کا شکرانہ بھی ادھا کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائے میں شکرانے کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں شکرانے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ علاقوں میں ہر جگہ لوگ جمع ہو ایک کاش کہ ایسا ہو جائے ایک منظم طریقہ ہو جائے کہ ایک ہی پلیٹ فارم پر سب جمع ہو جائے ایک ہی پلیٹ فارم پر سب جمع ہو جائے پورا ہندوستان شہروں کے لوگ ایک شہر کی ایک جگہ جمع ہو جائے اتنا ہی ہو جائے اور کرے کیا جو وہ پسند کرتے تھے وہ سب کرے یہ شکرانہ بتا رہا ہوں یہ مشن نہیں بتا رہا ہوں ابھی اب میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں جو وہ کیا چاہتے تھے وہ بھی آپ کو سمجھاتا جا رہا ہوں شکرانہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں آئے آ کر بیٹھا اب اعلان ہوا تھا حلقہ ذکر کا اعلان ہوا ہوگا درود خانی کا اعلان ہوتا ہے قرآن خانی کا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں آخر میں جب خطاب شروع ہوتا ہے وہ بھی آدھا خطاب ہونے کے بعد اور اس کے بعد میں لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں بولیے بڑی تعداد ایسا ہی کرتی ہے یا نہیں ہونا یہ چاہیے تھا غریب نواز سرکار کو قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی ہزاروں لاکھوں کروڑ ہزاروں لاکھوں کروڑ قرآن کے نظرانے پیش کیے جاتے ہیں ایسا احتمام ہوتا آپ اجمیر جائیے اجمیر میں دیکھئے سب سے زیادہ بھیڑ آپ کو بازار میں ملے گی ٹھیک ہے یہ ماننے والوں کی جماعت ہے نا بھئی جو جا رہے وہ منکرین تو نہیں ہیں وہ تو جاتے ہی نہیں وہ تو مسن چلاتے ہیں روکنے کا جو جا رہے وہ ماننے والے ہیں نا پوچھئے ان سے اگر ان کے پاس آئے ہو تو بازار میں کیا ہے تو بڑی جماعت بازار میں اس سے کم نظر آئیں گے آستانے پہ اس سے کم نظر آئیں گے مسجد میں اس سے کم نظر آئیں گے آپ کو سندلی مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے صحیح بول رہا ہو چند افراد ہیں ایسے جو ان کی پسند کے مطابق کام کرتے ہیں وہ بیٹھے ہیں وہ سلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہونا یہ چاہیے تھا شکرانہ اس طرح ادا کرتے کہ درود کھانی کرتے قرآن کھانی کرتے ایک جب میں غفیر ہوتا الگ 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 علاقوں میں لو قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھے رہتے یہ نظرانہ یہ شکرانہ تھا یہ نظرانہ یہ شکرانہ تھا اس کے بعد اس کے بعد ان کی سوانے حیات بیان ہوتی ان کی مندقبت پڑی جاتی ان کی صرف بیان کی جاتی یہ بھی درست ٹھیک ہے لیکن ہم نے سب ہٹا دیا صرف اس پر اکتفا کر لیا وہ بھی چند افراد نے اس میں بھی چند افراد ہیں بڑی جماعت ایسی مجالس میں شرکت ہی نہیں کرتی ان کو لگتا ہے بس یہ کیا ہے جماع ہوئے ہیں تھوڑا سا ذکر کریں گے قرآن کھانی کریں گے یا درود کھانی کریں گے تھوڑا سا تذکرہ ہوگا چلے جائیں گے ہے نا میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اگر آپ لوگ اسی ارادے سے آئے ہو تو مبارک بات کے مستحق ہیں اور اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو آج ہی ابھی اسی وقت یہ ارادہ بنا لے کہ ہم غریب نواز کے مشن کے سپائی ہیں تو پھر مبارک بات ہے ان کے لیے یہ جو مولانا عمران صاحب کر رہے ہیں کوششے لوگوں کو جمع کرنے کی دعوت دے کر فون پر دعوت دے رہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دین کے لیے آپ کو پرسنلی دعوت دینی پڑ رہی ہے یہ زمانہ آیا ہے اعلان کافی تھا نا کہ دیکھ لیا کہ یہاں اللہ رسول کا ذکر ہونے والا ہے بزرگوں کی یاد دلائی جانے والی ہے چلو پہنچتے ہیں کافی تھا نا مگر نہیں یہ فون کرتے ہیں پرسنلی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ پرسنلی فون کرتے ہیں انوائل کرتے ہیں آپ کو تب بھی تب بھی لبائک کہتے ہوئے کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے بڑی تعداد غریب سے غریب آدمی کی شادی میں ہوتی ہے افسوس ہے مسلمان و ہم پر غریب سے غریب کی شادی میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور غریب نواز کے جلسے میں یہ حال اس طرح سے ایک نہیں جہاں بھی جاؤ یہی حال ہے بڑی جماعت ہماری ہے وہاں جانے پر فخرہ محسوس کرتے ہیں کہ آستانے پر جائیں گے اور غریب نواز خوش ہو جائیں گے میں کہتا ہوں غریب نواز جب اس وقت خوش ہوں گے جب آپ ان کے مشن کو چلائیں گے وہ اس سے زیادہ خوش ہوں گے کہ آپ ان کے دربار میں آئے اس سے زیادہ انہیں خوشی ہوگی کہ ان کے مشن کو چلائیں اگر یہ مولا عمران اشریفی صاحب جو محنت کر رہے ہیں تقودو کر رہے ہیں اور جس طرح سے بھی وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کی متحد کرنے کی جلسہ کرنے کی ان کی صیرت کے حوالے سے ان کے صورت کے حوالے سے بیان کرنے کی ان کی سوان حیات بیان کرنے کی تاکہ عوام میں بیداری آئے یا اللہ رسول کے پیغام کو پہنچانے کی یہی تو مشن تا غریب نواز کا اللہ رسول کے پیغام کو پہنچانا ہی مشن تا اور اس پر یہ جو محنت کر رہے ہیں ان پر اس پر ان کو وہی جزا ملیں گی جو عطائے رسول نے جو مشن شروع کیا تھا جو دقت ہی آئی تھی وہ دقت آج بھی ہے وہ دقت آج بھی ہے تو جزا ویسے ہی ملے گی ان کے حق میں سرکار غریب نواز دعا فرمائیں گے کہ رب کریم انہیں ترقی اور کامیابی عطا فرمائیں سرکار غریب نواز سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے ساتھ جو مریدین آئے تھے اور جو مریدین جو خلفاء ساتھ میں تھے جو انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اس جماعت میں آپ شامل ہو جائے وہ نیت آپ کر لے کہ ہم بھی آپ کے شانہ پر شانہ مل کر دین کی خدمت کو اور مشن کو آگے بڑھائیں گے ہے یقیناً کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں مگر بڑی تعداد چاہیے لوگوں کو اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے یہی ایک پرداتہ حقیقت سے جو اٹھانا ضروری ہے کہ آپ لوگ اصل مقصد اصل پہچان رضا کو سمجھے جو غریب نواز کی ہے وہ مشن کو پھیلانے کی مشن تو تھپ پڑا ہوا ہے کوئی اس پر کام ہی نہیں کر رہا ہے جو کام کر رہے ہیں ان کو ساتھ دینے کے لئے لوگ تیار نہیں ہیں تو یہ جو جلسے ہیں خراج عقیدت کے یہ بھی اس زمانے میں ناکام ہو رہے ہیں ایک جماعت کو تو پہلے ان کو بیدار کرنے کی ضرورت کم سے کم شکرانہ آدھا کرنے کے لئے تو آؤ پہلے شکرانہ آدھا کرنے کے لئے آؤ اور شکرانے میں شریک ہو جاؤ شروع سے آخر تک قرآن خانی درود خانی سے لے کر کہ سلام تا شرکت کرو اور صرف شرکت نہ کرو بلکہ دامے درہمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی اس مشن کا اس جلسے کا اس خراج کا حصہ بن سکتے ہو بن جائے آگے بڑھ کر کہ اس میں پارٹسپیٹ کریں یہ ضرورت تھی یہ یہ مقصد تھا یہ احسان کا شکرانہ تھا یہ یہ بھی پیچھے رہ گیا اب اس کے بعد بات آئی مشن کی اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں یاد رکھو یہ مشن نہیں ہے یہ صرف شکرانہ ہے مشن تو یہاں سے اٹھنے کے بعد جو ارادے ہم یہاں کریں گے بیٹھ کر کے وہ مشن ہوگا جو عزائم ہمارے ہوں گے جو منصوبے ہم بنائیں گے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے اس کو سمجھ کر کہ جب ہم نکلیں گے یہاں سے اور اس کے بعد ہم ساتھ دیں گے ہم تعاون کریں گے اس کام کو بڑھانے کے لیے پھیلانے کے لیے تو یہ مشن میں آپ ساتھی ہو جائیں گے سپاہی بن جائیں گے تب آپ کو وہ جزا ملیں گی جو ان کے مردین کو ملی تھی جو ان کے چاہنے والوں کو ان کے خلفاء کو ملی تھی وہ جزا ملے گی کیوں؟ کیونکہ بزرگو اور دوستو یاد رکو ان کی جزا تو یقیناً بڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں جو دکتیں جو دشواریاں ان کے لیے تھی ان پر بڑی جزا ہے بڑی جزا ہے مگر یاد رکو اس زمانے میں اتنی دکتیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے نہیں ہیں اس وقت سرکار غریب نواز کے لیے اس وقت ہندوستان میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا راجہ پتویراج نے اعلان کر دیا تھا جب اس نے دیکھا کہ سب کے سب ایمان لارے ہیں پہلے ہی جب سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے اور کسی نے خبر پہنچائی کہ بابا آیا ہے نورالی چہرہ ہے چہرے پر داڑی ہے امامہ سر پر ہے سفیت لباس ہے کچھ مریدین محبین ساتھ میں ہے اور وہ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں ہمارے خداوں کو چھوڑ کر کہ کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں اور جب یہ خبر پہنچی کہ دیکھو یہ لگتا ہے مسلمان ہے تو راجہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو باہر نکالو بیٹھنے نہیں دیا سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں بیٹھنے نہیں دیا تو اٹھ بیٹھے تو اٹھے ہی نہیں غریب نواز کے پاس آکے معافی مانگی جب سرکار نے معاف کر دیا کہاں اٹھ گئے تمہارے اٹھ تو اٹھ گئے اس کے بعد ایک مہند ایک بڑا پندت جو بہت زیادہ علم رکھتا تھا اپنے کتابوں کا اپنے مذہب کا اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے بات کرو دیکھو کون ہے تو وہ آیا مناظرے کے لیے چلو دیکھتے ہیں کون ہے بابا کیا ہے مناظرہ کرتے بحث کرتے عطائے رسول کے بارگاہ میں جیسے ہی آیا چہرہ دیکھا بحث کرنا تو دور کی بات چہرہ دیکھ کے کہا یہ چہرہ کسی سچے کا معلوم ہوتا ہے مجھے داخل اسلام کر لو وہ جو پہلا مہند اور پندت آیا تھا اس پندت کا نام تھا رام دیو اس کے بعد میں اس کا نام غریب نواز سرکار نے رکھا شادی دیو شادی کہتے ہیں خوشی کو شادی کہتے ہیں خوشی کو شادی دیو رکھا اور اس کے بعد سنیے اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے کو اٹھانے کے لئے بڑی کوششیں کی گئی بہت ساری فوج بھیجی گئی دھنکایا گیا ڈر آیا گیا اور اس کے بعد میں بلاخر جب غریب نواز نکلنے کے لئے تیار نہیں وہاں سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں تو اس کے بعد میں ان پر پانی بند کر دیا گیا تو اسی شادی دیو کو جو ابھی ابھی ایمان لایا تھا عطا رسول نے وہ کاسا دیا اور کہاں جاؤ جا کر کہ انہ ساکر سے پانی لاؤ تو یہ جو کل ایمان لایا تھا آج اس کے ہاتھ میں کاسا دے رہے کہاں جاؤ جا کر کہ پانی لاؤ کاسے میں کاسے میں پانی لیا کاسے میں پانی ابھی لیا اور کاسا بھرا بھی نہیں انہ ساکر خالی ہو گیا کاسا بھرا نہیں انہ ساکر خالی ہو گیا اور لکھا ہے کہ اجمیر میں جہاں جہاں پانی تھا سب سو گیا سارا آنا ساکر سک گیا سب سک گیا پھر آئے معافی مانگنے کے لیے پھر معافی مانگی یہ سلسلہ چلتا رہا جوگی جائپال کو بھیجا واقعیت آپ نے سنڈک کے ہے میں دھورانا نہیں چاہتا اس وقت بھی غریب نواز سرکار نے اپنی نالین کو جوتی کو حکمت دیا جا جوگی جائپال کو لے کر آ وہ آسمان کی بلندی پر اڑا ہوا تھا غایب ہو گیا تھا آپ کی جوتی گئی اڑتی ہوئی اس کے سر پر پڑی اور قدم ملا کر ڈال دیا تو جب جوگی جائپال آیا قدموں پہ کہتا ہے مان گیا آپ کو میری طاقت سے زیادہ آپ کی طاقت ہے آپ کے پاس جو چیز ہے وہ یقیناً حق ہے اور سچی ہے مجھے بھی اس ایمان میں اسلام داخل کر لو جوگی جائپال وہ داخل بھی کر لیا اور ولایت بھی عطا فرمائی عطا رسول تو ایسے نوازنے والے اس کے بعد پھر مشکلیں اور بڑی ان کے لئے مشکلیں بڑھتی رہی کیونکہ راجہ تھا مہاراجہ تھا حکومت اس کی چلتی تھی اور غریب نواز ایک نظام بدلنے آئے تھے یہ ایک الگ عنوان ہے جس میں میں بولنا چاہتا تھا مگر اس وقت ابو بناسب معلوم نہیں ہوا لیکن اشارہ کرتا چلو غریب نواز ایک مشن ایک چیلنج تھے ایک مقابلہ تھا وہ کیا تھا لوگوں کے دلوں سے خوف کو نکالنا بادشاہ کا خوف اس کا خوف اس کا خوف بڑو کا خوف ہر ایک سے آدمی ڈرتا تھا اور غریب آدمی تو ہر ایک سے ڈرتا ہے اس خوف کو نکالنا چاہتے تھے حال یہ تھا زمانے کا آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ کے سامنے میں کوئی کھڑا ہو کر کہ ہاتھ چھوڑ کر بات نہیں کر سکتا تھا ہاتھ جوڑ کر بات کرنے پڑتے تھے بادشاہ کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اس کو قضاء حاجت کے لئے جس طرح شخص بیٹھتا ہے یا ہم جس طرح بیٹھتے ہیں ہر شخص کو بادشاہ کے سامنے اسی شکل و صورت میں بیٹھنا پڑتا تھا قضاء حاجت کو جیسے بیٹھتے ہیں اپنی حاجت کے لئے بادشاہ کے سامنے اسی طرح بیٹھنا پڑتا تھا ہاتھ جوڑ کر کے اب شکل سمجھ میں آگئی آپ کے اور فریاد کرنی پڑتی تھی اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے ہاتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے مستاخی تھی اور بادشاہ نے ایک بار کہہ دیا کہہ دیا بادشاہ سے ملاقات مشکل تھی درخواست پر درخواست پیش کرنی پڑتی تھی تب جا کر کہ کئی ایک بار موقع ملتا تھا بادشاہ کے سامنے جانے کا غریب نواز نے نسان کو ختم کر دیا اور کہا کہ جو بھی غریب ہے میرے پاس آ کر بیٹھ جائے غریب نواز ہماری طرح نہیں تھے اور ایسے بھی نہیں کہ ان کی طرح تھے جو ان کے پاس بیٹھتے تھے بلند مقام رکھتے تھے غریب نواز کیا تھے یہ بھی سنو میں کہتا ہوں اپنے اپنے اصلاف کو پہچانا ہی نہیں عطائے رسول کیا تھے عطائے رسول کا عالم یہ تھا غریب نواز فرکار رحمت اللہ تعالی کا عالم یہ تھا کہ ان پر ہمیشہ محبت کا غلبہ رہتا تھا خدا کی محبت کا مستقرق رہتے تھے فنائے احدیت میں غرق رہتے تھے اس کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے وہ ہمیشہ مستر رہتے تھے لکاہ کتابوں میں آپ کی حالت ایسی ہوتی تھی محبت کا جلال جمال یہ دونوں کیفیات تھی اور جب جمال کی کیفیت ہوتی تھی تو عطائے رسول آنکھیں بند کر لیتے تھے اور آنکھیں بند کر لیتے تو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا خواجہ قدب الدین بختیار کاکی خواجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالی یہ دونوں بزرگ آپ کے خاص خلیفہ گزرے ہیں ہے نا تو یہ دونوں سرکار کو نماز کے وقت جگایا کرتے تھے وہ سوئی نہیں تھے مستقرق تھے ہوش میں نہیں تھے خدا کی یاد میں یہی تو محبت کا جان پلانے آئے تھے یہی محبت کا جان پلانے آئے تھے مستقرق رہتے تھے ہمیشہ آنکھیں بند رہتے تھے اور آخر آخر میں تو زیادہ قیفیت تاریح ہوتی تھی آخری وقت میں تو الصلاة الصلاة کہہ پکارتے تھے آواز نہیں سنتے تو پھر خواجہ قدب الدین بختیار کاکی حمید الدین ناغوری رحمہ اللہ دونوں جا کر کہ آپ سرکار گریم نواز کو تھوڑا سا ہلاتے جب تھوڑا سا ہلاتے تو سرکار آنکھ کھولتے اور پھر سرکار سے کہتے ہیں سرکار نماز پھر کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو جاتے پھر آکیاں بند کر لیتے ہیں ہمیشہ محبت کی قیفیت رہتی جلال کا عالم یہ تھا جلال کا عالم یہ تھا جب جلال کی قیفیت ہوتی تو کمرے میں چلے جاتے ہیں دروازہ بند کر لیتے ہیں اور جب نماز کے وقت میں دروازہ کھلتا اور باہر آتے تو پہلی نظر جس پتر پر پڑتی وہ پتر خاک ہو جاتا اللہ یہ جلال کا عالم تھا مگر غلبہ آتائے رسول پر محبت کر رہا ہے خوف بھی رہا ہے روتے بھی خدا کے خوف میں یہی خوف خدا دلوں میں ڈالنے آئے تھے روتے بھی تھے مگر مگر ان پر محبت کے غلبہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آتائے رسول ہمیشہ اللہ رسول کی رضا کی خاطر ان اس رضا کے بارے میں سوچا کر دیتے اور اس کا خیال رہتا تھا وہ خیال انہیں رولاتا تھا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ اللہ رسول ناراض ہو جائے یہ محبت کا غلبہ تھا یہ خوف کا نہیں تھا کئی بزرگوں پر خوف کا غلبہ زیادہ رہا ہے مگر آپ قطب الاقداب بھی ہے آپ محبوب العظم بھی ہے محبوب العظم بھی ہے قطب وحدت میں محبوبیت عظمہ کے مقام پر فائز ہے محبوبیت عظمہ کے مقام پر فائز ہے بزرگان الدین بڑے بڑے مشایخین کا کہنا یہ ہے کہ غریب نماز غوث تو نہیں ہے مگر غوث بنانے والے ہیں اس مقام کو کوئی سمجھ نہیں پایا آپ کی سادگی کوئی سمجھ نہیں پایا ایسے بڑے مرتبے والے جو ہمیشہ قرب خدا میں رہتے تھے مستقرک رہتے تھے وہ غریب نماز کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھو بادشاہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ناپاک ہے مگر اس کے دربار میں بیٹھنا اس کے پاس جانا بھی دشوار تھا مشکل تھا عطا رسول نے اس نظام کو ختم کیا کہا آؤ جتنے غریبیں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ جو حاجتیں پیش کرنی ہیں میرے پاس پیش کرو میں حاجت روائی کروں گا تمہاری میں تمہاری فریاد پوری کروں گا آؤ بیٹھو اور وہ سلسلہ غریب نواز سرکار کا آج تک جاری ہے آج تک فریاد رسی کر رہے ہیں لوگوں کی وہ تو اس وقت سرکار غریب نواز بلاتے تھے بٹھاتے تھے اب یہاں ہاتھ جڑنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں بٹھاتے تھے کھانا ساتھ میں کھلاتے تھے اپنے دسترخان پر بٹھا کر سب کو کھانا کھلایا کوئی فرق نہیں کوئی امتیاز نہیں چھوٹا ہے یا بڑا ہے غریب ہے یا امیر ہے یتیم ہے مسکین ہے کچھ نہیں جو آتا تھا آپ کے دسترخان پر کھانا کھاتا تھا بڑا لنگر سے جایا بڑا لنگر لنگر کیسے چلتا تھا کسی کو کچھ پتا نہیں کسی کو کچھ پتا نہیں آپ کے خادم تھے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے پکانے کے لیے جب خرچ مانگنے کے لیے سرکار غریب نواز کے دربار میں جاتے آپ کے بارگاہ میں جاتے جب آپ نے خان کا تعمیر فرمائی کہتے سرکار لنگر بنانا ہے تو ایک مسلدے کا کونہ ہٹاتے اور کہتے جتنا جس میں سے نکالنا ہے نکال جتنی آج کی ضرورتیں نکال لو وہ نکال لیتا اور اس پر سارا نظام چلتا تھا سارا نظام اس طرح سے چلتا تھا تو بزرگو اور دوستو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک نظام تھا جس کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے کہ آپ کو لڑنا ہے مقابلہ کرنا ہے ان کے پاس فوج نہیں تھی سپاہ سالار نہیں تھی تلواریں نہیں تھی ہتھیار نہیں تھے مگن جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ خدا کی مدد تھی اور جس کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے اس کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا یہ جذبہ لوگوں کی دلوں میں پیدا ہو جائے خوف لوگوں کا نکل جائے اور خوف خدا سما جائے یہ مشن غریب نواز کا تھا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں خدا سے ڈرو بس کسی کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں خدا کا خوف دل میں بساؤ اور چیلنج کرو حالات کو سمجھو تعمت کرو حالات کے ساتھ سمجھو تعمت کرو یہ پیغام تھا جس طرح آقا علیہ السلام نے دین کے خاطر قربانیاں پیش کی اور دکتیں اور مشقتیں اٹھائی عطائے رسول کے لئے بھی وہی مسئیبتیں وہی دکتیں آئی ہیں مگر مقابلہ کیا یہاں تک یہ نوبت آئی تھی کہ راجہ پرتوی راج نے کہا تھا کہ تم اب یہاں سے نکل جاؤ دوسرے بادشاہوں کو تیار کیا اور ان کی فوجوں سے کہا کہ جاؤ جا کر کہ اس سے کہو اس بابا سے کہ یہاں سے نکل جائے تین دن کے اندر آخری چیلنج تھا کتنے دن میں بولیے تین دن میں غریب نواز مسللے پہ بیٹھے مراقبہ کیا اور صرف اتنا جواب دیا دیکھتے ہیں تین دن میں تو جاتا ہے یا میں جاتا ہوں اب بادشاہ اوپر چڑھ کر کے بلندی پر چڑھ کر کے دیکھتا رہا غریب نواز کے اردگیت بہت بڑا مجمع تھا بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے ایمان نا چکے تھے تو اب دیکھتا رہا کہ کون ہے کون ہے کتنے لوگ بھیڑ ہیں بھیڑ دیکھ کے تکلیف ہوتی تو اس لئے بھیجتا تھا جاؤ ان کو بھگاؤ جاؤ ان کو بھگاؤ فوج بھیجی فوج بھیجی اور دھمکایا ڈرائیا اور تین دن کے لاسٹ وارننگ تھی اس کے بعد جب تین دن ہونے کو تھے دیکھا تو بابا تو ادھر ہی ہے جانے کو تیار ہی نہیں اب وہ انتظار ہی کر رہا تھا کہ کھانڈے راو ایک شخص تھا اس کے دربار کا وزیر وہ دوڑتا ہوا آیا بادشاہ کو لگا شاید کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہوگا بادشاہ کے دربار میں جب کھانڈے راو آیا پرتوی راج کے دربار میں اور کہا کجلت سے وہ نیچے اترا نیچے اترنے کے بعد پوچھتا ہے بتاؤ کیا خبر ہے کہا بابا تو نہیں گئے مگر ایک بری خبر ہے مگر ایک بری خبر ہے کہاں کیا ہوا کہاں ایک بادشاہ آیا ہے جو آج تک کئی بار ہار چکا ہے جو کئی بار ہار چکا ہے اس نے اعلان جنگ کیا ہے اب جب یہ خبر سنی تو یہاں سے توجہ ہٹ گئی اور اس بادشاہ کو یہاں تک لانے والے غریب نواز تھے جو ہندوستان پر کئی بار حملے کر چکا تھا اور ہار چکا تھا اس بادشاہ کو خواب میں جا کر کہ غریب نواز نے جگایا اور جگا کر کہاں بھی تازی تازی جنگ ہار چکا تھا اور غریب نواز خواب میں جا کر کہتے ہیں کہ اٹھ جنگ کی تیاری کر ہندوستان میں تجھے فتح ملے گی اور اس کے بعد وہ بادشاہ یہاں آیا جنگ ہوئی اور یہ بھی بشارت غریب نواز نے اسی وقت اتا فرمائی تھی کہ اس کو اس بادشاہ کو اتا فرمائی تھی کہ تُو راجہ پتری راج کو جو ہے زندہ غریبتار کرے گا یہ بشارت بھی دے دی اور اس کو زندہ ہی غریبتار کیا گیا اتنی مشکلیں آئیں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں تب جا کر کہ غریب نواز ہندوستان میں بسے تب جا کر سرکار آتا ہے رسول ہندوستان میں بچے ہمارے لئے کیا مشکلیں اس وقت آنے والوں کے لئے مشکلیں تھی راجہ نے یہ بھی اعلان کر دیا تاکہ اس بابا کے پاس جو بھی جائے گا اسے صدا دی جائے گی باوجود اس کے لوگ ہمت نہیں آرہے کیونکہ غریب نواز کی کرامتیں دیکھ چکے تھے اختیار دیکھ چکے تھے آپ کی قدرت دیکھ چکے تھے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جو زبان سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ چکے تھے اس لئے ہمت نہیں ہاری غریب نواز سرکار کے ساتھ میرے آخر تک مگر یہ مشکلیں آئیں آپ کے لئے کیا مشکلیں ہیں کوئی روکر آئے آنے کے لئے کوئی دکتیں ہیں آپ سے مراد میں تمام لوگوں سے وہ خاتب جو اس جلسے میں آئے ہیں ان سے بھی جو نہیں آئے وہ ان سے بھی کیا رکاوٹ ہے آپ کی تو محبت کا دعویٰ کیسا آئے آپ کا غریب نواز کو خوش کرنے کا مشن تو آپ کسی اور کا لے کے چلے ہو اور نام لیتے ہو غریب نواز کو خوش کرنے کا اس مشن کے سپائی تو آپ بنے ہی نہیں مشن تو دور کی باتیں آپ تو شکرانہ ادا کرنے کے لئے بھی آنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے لئے بھی آپ کو مدو کرنا پڑتا ہے انوائیڈ کرنا پڑتا ہے ایسے حالات ہر جگہ کے ذرا سوچ کر دیں کیے اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو غریب نواز کو سمجھا ہی نہیں پہچانا ہی نہیں جو درد جو تڑپ جو خواہش تھی ان کی جس کو لے کر کہ وہ ہندوستان تک آئے اور دین کو پھیلایا ایمان کی شما روشن کی دلوں میں اس کی قدر اور اہمیت بھی شاید ہمارے پاس نہیں رہی اگر ہوتی تو کم سے کم بڑی جماعت شکرانہ تو ادا کرتی بولیے نا بڑی جماعت شکرانہ تو ادا کرتی کتنا احتمام ہونا چاہیے تھا جگہ جگہ یہ احتمام ہونا چاہیے تھا مگر ہم نے شکل بدل دی ہم نے کیا کیا ایک لنگر بنائیں گے کب والی کا سٹ لگا دیں گے کب والی بچتی رہے گی غریب نواز خوش ہوتے رہیں گے دھوکہ ہے آپ نے تو اس کی بھی حرمتی کر دی یہ بھی سچائی ہے سنو یہی وہ کب والی جو آپ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اتائے رسول خوش ہو جائیں گے اور آپ کو ایسا لگتا کہ ہم غریب نواز والے ہیں تو معاف کیجئے آپ گستاخی کر رہے ہیں سنتا کوئی نہیں آپ بجا رہے ہیں جس کب والی کو وہ باوضو ہو کر کے بیٹھ کر کے مستی میں پوری رات سنتے تھے اللہ کا کلام ہوتا تھا اللہ کے رسول کا کلام ہوتا تھا ناکیا کلام پڑھ جاتے تھے مست ہو جاتے تھے اور عشق الائی میں حال یہ ہوتا تھا کہ خاک ہو جاتے تھے خاک ہو جاتے تھے ہوش نہیں ہوتا تھا اس عدب سے اس کلام کو سنا کرتے تھے اتنا احترام تھا ان کے نزدیک سما کا ہم نے کیا کر دیا ایک ایسی رسم بنا دی ڈی جے لگاؤ اس پہ بجاؤ ہو گئی کب والی پوسٹرس لگاؤ پوسٹرس لگاؤ ایک جگہ پوسٹر لگا ہوا تھا کہ ہم جیتے نہ جیتے جیتے نہ جیتے کوئی پرواہ نہیں غریب نواز ہمیں ہارنے نہیں دیں گے اس طرح سے کچھ ہے نا ایک کوئی اشیر ہارنے نہیں دیں گے ہم جیتے نہ جیتے غریب نواز ہمیں ہارنے نہیں دیں گے آپ ہار چکے ہو کونسی جیت کی بات کر رہے ہو دین کی حالت خستہ ہے دین پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں دباؤ بنایا جا رہا ہے ہمارے شرعی حقوق چھینے جا رہے ہیں ہماری خواتین عورتوں سے پردہ تک چھینہ جا رہا ہے آپ کونسی جیت کی بات کرتے ہو آپ کیا مقابلہ کر پاؤ گے آپ کے پاس کوئی مسل ہی نہیں ہے ایک طاقت تھی آپ کے پاس یہی وہ مسل مگر وہ بھی جب آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا صرف قوالی بجانے سے غریب نواز آپ کو ہارنے سے بچائیں گے چادر پیش کرنے سے ہارنے سے بچائیں گے اور اتنا درد لے کر کہ وہ پردے کی تعلیم یہاں تک لے کر آئے وہ پردے کی تعلیم پر تو عمل کیا نہیں ہے اب کیسے بچائیں گے پردے کے نام پر بھی ہم لوگ بدنام ہیں یہ بھی سچائی ہے برقہ پہن کر کے عورتیں برہانہ ہو گئی ہیں وہ پردہ پردہ نہیں رہا برقہ پہن کر کے جرائم شروع کر دیئے ہیں اب کونسا مشن ہے مشن تو یہ تھا کہ جرب ختم ہو ہم نے تو برقے کی آڑ میں ہماری خواتین نے ہماری بہنوں نے برقے کی آڑ میں جو ہے وہ جرائم اور گناہ شروع کر دیئے اندر کا حال کچھ اور ہے بہار کا حال کچھ اور ہے دکھانے کو تو پردہ ہے اور اندر اللہ کی پناہ تو کیا کیا مشن ہے ہمارا کیا مقصد ہے ہمارا ہم خود نہیں جانتے کیونکہ ہم کسی مشن سے جڑے ہی نہیں ہیں بزرگ اور دوستو آج بھی وقت ہے بیدار ہونے کا آج بھی وقت ہے بیدار ورنہ ہم کو دبایا جائے گا اس وقت کوئی غریب نواز نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے مگر یقین کر لو اگر ہم ایک ہو کر کہ ان کے مشن کے ساتھ کام کریں گے تو غریب نواز کی روحانی تائیر ہمیں ضرور ملے گی مگر وہ بھی نہیں تو تنہا تنہا اپنی مرضی سے کچھ بھی کرو اب پوری زندگی چادر پیش کرو پھول پیش کرو غریب نواز کی پسند تو کچھ اور ہے وہ یہ پسند ہے اس مشن کو چلانے کی اور اس پسند پر کام کرنے والے نظری نہیں آتے کہاں گئے وہ نظر آنے والے ایک بات اور سنو چلو یاد آئی مجھے میں ایک مرتبہ رکشہ سے کہیں آ رہا تھا ایک پروگرام سے ہی تو ایک رکشہ والے کا کال آیا ترہا سنیے دھیان سے سنیے میں ایک سچائی سے پردہ اٹھاتا ہوں کال آیا ہمارے لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں مگر میں غریب نواز کا مشن چالا رہا ہوں اگر یہ بات جھوٹ ہے یا غلط ہے تو میرے گریبان آپ کے سامنے پکڑ لینا کوئی بات اگر میں تو وہی بات کروں گا جو عطا ہے رسول نے کی ہے جو تعلیم انہوں نے دی ہے وہ بات میں کروں گا وہ کیا ہے وہ سبتاتا ہوں کال آیا اس کے دوست نے بول دیا حتی سرکار نے بلایا ہے تو جائیں گے ہر آدمی یہی کہتا ہے نا بولیے جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ غریب نواز نے بلایا ہے ان کے بلائے بغیر اجمیر کوئی جان نہیں سکتا کہتے ہیں رسول سے بولیے آپ ڈرو مد سرکار نے بلایا ہے ہے نا سرکار نے بلایا ہے تو ہم اجمیر جا رہے ہیں غریب نواز کی آواز سنائی تھی اس کو میرے بات دھیان سے سننا بہت سنجید آباد کر رہا ہوں غریب نواز کی آواز سنائی تھی اس کو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ تائے رسول بلائے بغیر ہم اجمیر نہیں جاتے سلام اس عقیدے کو ٹھیک ہے اور سلام اسے بھی جو سرکار کے بلانے پر فوراں چل پڑتا ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں غریب نواز کی آواز تو آئی تجھے اور تُو لبے کہتا ہوا چل پڑا کبھی اللہ کی آواز نہیں آئی تجھے رب کا مناتی پانچ مرتبہ ندا دیتا ہے یہ میرے دل میں خیال آیا ہم کس راہ پر چل پڑے کیا یہ عقیدہ غریب نواز نے دیا تھا میں بلاو تو میرے دربار میں آ جانا خدا کی آواز تجھے سنائی نہ دے ماذا اللہ خدا کی آواز آستک سنائی نہیں دی پانچ وقت منادی خدا کا ندا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز کیوں نہیں آتی غریب نواز کے ماننے والوں تو یہ کس عقیدے کی بنیاد ڈال رہے ہو خدا کو چھوڑ کر کسی غریب نواز کو ماننے کی زندگی بیٹھ کر اللہ رسول کو سمجھایا اس عطا ہے رسول نے آپ ان کا نام لے کر کے یہ کہتے کہ وہ بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں تو خدا نہیں بلاتا کیا تمہیں سوچ کر دیکھئے پوچھ کر دیکھئے اپنے ضمیر سے اور ان لوگوں سے پوچھئے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کبھی نہیں بلایا اور اگر بلایا تو پھر اس کے آواز پر لگ بے کیوں نہیں ارے وہی تو خدا کی آواز غریب نواز اور پہنچائی اللہ اکبر کی صدا غریب نواز کے آنے کے بعد سارے ہندوستان میں پھیلی اور لوگ لب بے کہتے ہوئے آگے بڑھے یہی وہ مشن تھا جس مشن کی سپاہی بنے مسلمان یہ آواز ہمارے کانوں کو کیوں نہیں آتی اور آتی اگر ہے تو پھر ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے آپ کو کیا لگتا ہے آپ آستانے پہ حاضری دیتے رہوں گے اور خدا کی آواز سن کر کے لب بے کہنے کے بجائے مڑ کر پیڑ دکھا کر چلے جاؤ گے اور غریب ماؤز خوش ہو جائیں گے یہ عقیدہ غریب نواز نے دیا ہی نہیں ہے ہرگز نہیں دیا ہے سرکار اتائے رسول تعلیم دیتے تھے خدا کی فرما برداری کرو اس کی اطاعت کرو اس کے قرب میں رہو یہ تعلیم دیا کرتے تھے اتائے رسول اور ساتھی ساتھ آپ پھر کوئی واقعہ سنا دیتے فرماتے خوجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی سے میں نے سنا ہے کہ ہر دروس دو فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں ایک کعبی کی چھت پر جاتا ہے ایک گمبت خزرہ پر جاتا ہے کعبی کی چھت پر ایک فرشتہ جا کر کے منادی کرتا ہے جس شخص نے بھی اللہ کے فرض کو چھوڑ دیا وہ بھٹک جائے گا بھٹکا پھرتا رہے گا اور اللہ کی حفاظت سے نکل جائے گا یہ تعلیم غریب نواز کی دوسرا فرشتہ گمبت خزرہ پر ہوتا ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے منادی کرتا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دے گا چھوڑ دے گا وہ شفاعت مصطفیٰ کا حقدار نہیں ہوگا غریب نواز کی تعلیمات بتا رہا ہوں میں سرکار غریب نواز تعلیمی دیتے سرکار عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی سے میں نے سنا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ آقا علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے یہ ان کی تعلیمات سے بتا رہا ہوں ملفزات آپ کے جو آپ نے اپنے مریدین کو سمجھایا ہے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے ایک مقام سے گزر رہے تھے کوئی دیکھا کچھ لوگوں کو جو لہوالعیب میں ہے کھیل کد میں ہے حسی مزاق کر رہے تھے آقا علیہ وسلم رکے ذرا رکو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی رکے اور سنیں اس بات کو یہ تعلیمات غریب نماز کی فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث سنا رہے سرکار علیہ وسلم رکے اور رک کر کے آقا علیہ وسلم نے ان ہسنے والوں سے ان کھیل کود میں پڑے ہوئے لوگوں سے آج تو کھیل سب کے ہاتھوں میں ہیں بولی یہ ہے نا سب کے پاس کھیل کے لئے وقت ہے اگر وقت نہیں ہے تو اللہ رسول کے لئے نہیں تو ایسے کھیلنے والوں کے لئے آقا علیہ وسلم نے کہا آقا علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا تم تمہارا حساب و کتاب ہو گیا ہے کیا تم نجات پا چکے ہو یہ نبی فرما رہے آقا علیہ وسلم کے زمانے ایک واقعہ ہے کیا تمہارا حساب و کتاب ہو چکا ہے کیا تم نجات پا چکے ہو انہوں نے کہا نہیں تو پھر لہو لائن میں کیوں پڑے ہو کھیل کن میں کیوں لگے ہو ہسی مزاق کیوں کر رہے ہو آقا علیہ السلام نے جب یہ کہا تو انہوں نے توبہ کر لی اور اس کے بعد کبھی ان کو کسی نے پھر ہسی مزاق اور کھیل کن میں نہیں دیکھا یہ تعلیم غریب نواز اپنے مریدین کو دے رہے مجھے بتاؤ یہ رسول پاک خود کہہ رہے کہ تمہاری نجات ہو چکی ہے بھئی نبی کا زمانہ ہے تو سب کی بخشی شنی ہے نا بولی ہے نا مگر نبی بھی تعلیم دے رہے یہی تعلیم غریب نواز دے رہے اپنے مریدین کو یہی واقعہ سنا کر کے کہ تم بھی غفلت میں نہ پڑو خدا کو یاد کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو غلامی کرو یہ تعلیم دے رہے یہ اس لئے سنا رہے تاکہ تم لہو لعیب کھیل کود میں نہ پڑو ہسی مزاق میں اپنی زندگی بسر نہ کرو تو آپ نے صرف ایک بات سن لی کہ چس اہلِ بحیست اس کے علاوہ جتنے ملفوزات اطاعت رسول کے وہ سنائی نہیں دیئے آپ کو وہ آپ کے پاس نہیں پہنچے یہ کیوں سنا رہے وہ ان سے بھی سناتے نا تم تو چس تو ہو اہلِ بحیست تو ہو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہے میں تمہیں جنت لے جاؤں گا یہ وعدہ تھا غریب نواز کا ایک بات یاد رکھو آخر میں چس اہلِ بحیست یہ بات سچ ہے حق ایک مرتبہ عمرہ کرتے وقت عمرہ کرتے وقت آواز آئی مہین الدین مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو ہم تم سے خوش ہے کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو اطاعت رسول نے ہاتھ اٹھائے فرمایا مولا میرے سلسلے میں جتنے بھی میرے مریدین ہیں سب کو بخش دے یہ بالکل حق ہے اور بالکل ایسا ہی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں آواز آئی مہین الدین تیرے سلسلے میں جتنے مرید مرید کے مرید مرید کے مرید قیامت تک جتنے ہوں گے میں نے سب کو بخش دیا مگر ایک بات یاد رکو یہ چشت اہلِ بحیست ہے جو چشتیا سلسلے میں ہے وہ جنتی ہے مگر یاد رکو اور چشتیا سلسلے میں رہنا ضروری ہے اور چشتیا سلسلے میں رہنے کے لئے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے لئے اچھا عمل ضروری ہے یہ بھول گئے ہیں کیا گیرنٹی ہے آپ کے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ایسے عامال کرنے کے بعد بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے پرہزگار لوگ بڑی بڑی پابندیا تقویہ زہد و بڑا اختیار کرنے کے باوجود درتے تھے کہ رب کریم کہ یہ خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا دعائے کرتے تھے مولا خاتمہ ایمان پر فرما ہم ساری برائیہ کر رہے ہیں اور بے خوف ہیں اور ہنڈر پسن شوہ رہے ہیں ہم لوگ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا ہم گریمہ جنت میں لے جائیں گے مذرگ اور دوستو یہ ایک حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہو اہلِ چست اہلِ بحیست ہے مگر چست رہنا پڑے گا ہم چشتی ہے یا نہیں یہ فیصلہ آپ کرو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہم چشت ہے بھی کیا نہیں چشتیاں ہیں تو غریب نواز کے پیچھے آؤ پیچھے پیچھے چلو پیچھے پیچھے چلو یہی مقصد ہے ورنہ صرف یہ ہے کہ آپ نے چادر پیش کر دیا آپ کہیں گے ہمیں چشتی اسنسلی سے وابستہ ہو بس ہو گیا میرا کام پھول پیش کر دیا ہو گیا میرا کام لنگر کر دیا ہو گیا میرا کام تو بزرگ اور دوستو اتنا نہیں آسان یہ وہ عمال ہے جس کی پوچھ کچھ قیامت میں نہیں ہونی یہ صاف صاف سن لے یہ ہم پر فرض و واجب نہیں ہے اور جو فرض و واجب ہیں وہ ہم چھوڑ چکے ہیں اس لئے پھر دہراتا ہو اپنا واقعہ میں غریب نواز کی آواز اگر آتی ہے تو بھی خدا کی آواز بھی آنی چاہیے کیونکہ اس خدا کی آواز کو غریب نواز میں ہم تک پہنچایا ہے یہ احسان ہے یہ احسان ہے اور احسان کا شکرانہ ادا کرو اس طرح جلسوں کی صورت میں اور اس کے بعد میں عزائم ارادے منصوبے بناو تاکہ اس مشن کو ہم آگے بڑا سکیں پھیلا سکیں پنوگے اس مشن کا حصہ میں نے چند بلفوزات آپ کے سامنے رکھے جو آپ کی تعلیمات سے تھے امبار بھرا پڑا ہوا ہے سرکار اتای رسول نے کب کب کہاں کہاں کیا بیان کیا اب جب اللہ کی آواز کی بات آئی تو ایک وہ بات بھی سن لے بشارتی بھی سنائی آپ نے بشارتی بھی سنائی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں مختصر کرتا ہوں پرانی بیان کروں گا اتای رسول فرماتے ہیں میں نے خوجہ عثمان حارونی سرکار سے سناتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو ملول دیکھا غمگین دیکھا پوچھا ابلیس کیا باتیں چہرہ اترا ہوا ہے تو ابلیس کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے امت میں چار گروہ ہے چار گروپ ایسے ہیں جن کے وجہ سے میں بیزار ہو چکا ہوں چار گروہ ہے جن کے وجہ سے میں بیزار ہو چکا ہار چکا ہوں کہا وہ کون سے اور کیوں ہارا ہے ایک گروہ یہ ان کے ملفوزات بیان کر رہا ہوں اتائے رسول کے ایک گروہ وہ ہے معزنوں کا جو ازان دیتا ہے سبحان اللہ معزنوں کو جو ازان دیتا ہے ان سے میں بیزار ہو کہاں کیوں سرکار نے پوچھا کیوں تو ابلیس کہتا ہے وہ اس لیے کہ جب وہ ازان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے اور جو لوگ سنتے ہیں اس ازان کا جواب دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے ازان دینے والے اور سننے والے دونوں کو میں نے بخش دیا یہ بشارتیں ہیں یہ بشارتیں ہیں مگر سنو ذرا کتنے لوگ ازان کا جواب دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تو لبائے کہہ کے پھر مڑ کے چلے جاتے ہیں بشارتیں ہیں یہ بھی غریب نواز نے سنائی دوسری بشارت دوسری بشارت بھی سنائی تیسری چوتھی چار بشارتیں اس میں بیان کی گئی ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے کبھی انشاءاللہ دوسری مرتبہ موقع ملے گا فرصت ہوگی تو وہ بشارتیں بھی سناؤں گا اور اس وقت پھر دعا کرتا ہوں کہ جس مقصد سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے یا جن مقاصد کے تحت یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں رب کریم ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور عطا رسول کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی اس کے سپاہی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اگر میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہو تو میں چاہوں گا تھوڑے دیر کے لیے تفکر کر لے غور کر لے اور اس کے بعد شانہ بشانہ مل کر کے دامیں درہمیں قدمیں سخنیں جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے کہ صرف اسی طرح جس طرح سے ہم کر رہے ہیں ایسے ہی دین کا کام کیا جا سکتا ہے تو نہیں دین کے کام کرنے کی آج تو اور بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے راستے ہیں آپ پہلے ارادہ کرو راستہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا سمجھا اس پر ہم سب کو محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ